اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معلوم واقعی صاحب ان کو بھی کرونا ہوا اور وہ گھر میں یا اسپتال میں پہنچ گیا اللہ کے پاس اللہ بچائے اللہ بچائے بہت پریشانی ہے نامین آپ کوئی سالم نہیں ہے کوئی بچے نہیں ہے یہ سب کیوں ہوا اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو سکتا ہے ایسی صورت میں بندوں کو چاہیے توبہ کریں اللہ سے قریب ہوں اور صاحب نماز روزہ وغیرہ کا احتمام کریں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بے نمازی لوگ تھے گلیوں میں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے بیڈی سگریٹ پیتے ہوئے چائے پیتے ہوئے پورے لوگ ویسی ہیں کوئی اصلاح نہیں کوئی صدار نہیں اور تاجب کی بات یہ بھی ہے کہ ان کو بھی موت نہیں ہے اچھے لوگ مرتے جاتے ہیں یہ جب بے نمازی اور صاحب اس طرح کے روزہ خور ہیں یہ لوگ جو ہیں مرتے نہیں ہیں یہ بھی اللہ کا کیا امتحان ہے اللہ بہتر جانتا ہے بہت بہت مصیبت پریشانی ہے اب جو لوگ کرونا کے مریض ہو گئے ہیں وہ جب معلوم ہو گیا کہ صاحب پازیٹو ہے تو اس میں سے بہت سارے لوگ یہ بولیں گا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں آئندہ پابندی سے نماز پڑھوں گا کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں آئندہ سے پابندی سے سکات دوں گا کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو آئندہ سے میں رمضان کے روزے رکھوں گا اور جو کچھ چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی قضا کروں گا کوئی کہے گا اللہ آئندہ سے میں علماء کی بات کو توجہ سے سنوں گا ان پر عمل کروں گا عالموں کے خدر کروں گا عالموں کے ساتھ بسلوک ہی نہیں کروں گا کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو بیوی بچوں پر ظلم نہیں کروں گا اسی طرح کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گی کہ اللہ شوہر بار و بچوں پر کوئی ظلم نہیں کروں گی کوئی کہے گا اللہ اگر تُو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو حرام کا کاروبار چھوڑ دوں گا اللہ کوئی کہے گا اللہ اگر تُو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو شراب کو مو نہیں لگاؤں گا کوئی کہے گا اللہ تُو نے اگر مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو میں باپ ماں باپ کے قدر کروں گا اور ان کو جتنی خدمت ان کی ہو سکتی ہے سب کروں گا اللہ کوئی کہے گا اللہ اگر تُو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا شفاہ دے دی تو میں کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کروں گا اور جو دائر کر دی آئے کسی پر اللہ میں واپس لے لوں گا اللہ کوئی کہے گا اللہ مجھ پر حج تو بہت پہلے فرص ہو گیا لیکن میں اب تک حج نے کیا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دیا تو میں حج کر لوں گا اللہ اور کوئی کہے گا اللہ تُو اگر مجھے اس بیماری سے نجات دے دیا تو سچی توبہ کرتا ہوں اللہ اللہ تُو میری توبہ کو قبول کر لے اللہ لیکن کیا واقعی سے اب عہد اقرار پر قائم رہتے ہیں کیا نہیں کافروں کا بھی ہی حال تھا جب وہ سمندر میں گھر جاتے موجہ ان کو جو ہے ادھر ادھر کرتے ہیں ان کی کشتی کو ڈوب جانے کا ان کو تقریبا یقین ہوتا تو کہتے ہیں اللہ اگر تو ہم کو اس موج سے بچا لیا سمندر کے تغیانی سے بچا لیا تو اللہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے لیکن جب وہ کنارے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنا آہد توڑ دیتے ہیں اللہ اکبر اس لیے ہم کو چاہیے کہ سب کرونا ویرس سے بچنے کی تدبیر کریں یہ تدبیر دو طرح کی ہے تو دوا ہے یا دعا ہے گھر سے نکلتے ہیں اور داخلوں طورت کے دعا کا احتمام کریں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ تبکلتو علاللہ وَلَا حُولَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا اللہمَا اِنِّي عَوْدُ بِكَا اَنْ اَوْا اَوْوَا اللَّا اَوَا زِلَّا اَوْزَلَّا اَوَدْ لِمَا اَوَا اَجْحَلَا اَوْا اَوْا جَلَا اتنی سب دعائیں ہیں اور پھر خاص کر جب نماز کو جاتا ہے اللہمَا جَلْفِ خَلْبِ نُورَن وَبِيْفْسِ بَسْرِ نُورَن وَسِقَمْ بِحْفِ سَمْعِ نُورَن وَا يَمِنِي نُورَن وَانْشِمَالِ نُورَن وَوْقِي نُورَن وَتَحْتِ نُورَن وَخَلْفِ نُورَن وَمَامِ نُورَن وَجَلْنِ نُورَن و جالپی آسابی نورن و جالپی دمی نورن یعنی نور ہی دعا کرتے رہتا تو پھر کرونا اس کو کیسے اپیکٹ ہوگا ہاں یہ دعا چھوڑ دے گا تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کو کرونا آ کر پکڑے تو لہذا اس کا خیال کریں گھر سے نکلتے ہو داخل ہوتا ہوتے ہو اللہم نیسلو کا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ علاجنا بسم اللہ خرجنا والا ربینا تبکرنا اللہ پر اتنا اعتماد اتنا بھروسہ کہ صاحب اللہ تیرا نام لے کے گھر میں آیا اللہ بہترین داخلہ بھی میرا اچھا ہو نکلنا بھی پھر مجھے نصیب ہو ایسے سب دعائیں معنی مطلب سمجھ کے کریں گے بہت فائدہ ہوگا صبح شام کے عذکار کا احتمام صحت آفیت کی دعا کا احتمام اللہ حبار کتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کے لئے بتایا ہے اگر معنی سمجھ کے دل سے ان دعاوں کو کریں گے تو اللہ حفاظت کرے گا ہاں اگر موت آگئی ہے وقت کا وقت آگیا موت کا تو پھر آدمی مر جائے گا ورنہ جو ہے حفاظت اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و آفیت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اور آفیت کی قدر بیمار ہونے کے بعد آدمی کرتا ہے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہئے اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے اس کا معنی مطلب دیکھئے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی سب کتنی پیاری دعا ہے کتنی پیاری پیاری دعایں ہیں صبح شام ان کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ضرور ہوگی اسی طرح فجر کے بعد تین مرتبے مغرب کے بعد تین مرتبے معنی مطلب سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی کرونا ہم کو اثر نہیں کرے گا لہذا ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہئے دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے اور پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد دعا ضرور کرنی چاہئے الحمدللہ بستر پر جاتے ہیں دیکھیں اللہ کا نام پڑھ کے جاتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں بستر میں سونے سے پہلے ذرا بستر کو جھال لو پتانی اس کے اندر کچھ بھی ہوگا آج کل کے لحاظ ہم یہ بھی کہیں گے کہ سب باز مرتب بستر پر کوئی سویا تھا یا کہ بستر میں کرونا وائرس پھائل گئے تھے اسی میں جا کے سو گیا تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کی وجہ سے بھی اس کو بیماری لگ جائے اس لئے بستر کو جھاننے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عضو کر کے سونے کو بتایا ہے اگر اس موت میں مر جائے گا تو فطرت کی موت مرے گا نیکی کی موت مرے گا ایسے ہمارے رسول فرماتے ہیں رات کے نیند ہوگی نا الحمدللہ اللہ احیانا بادما ماتنا وائلہ النشور کتنی پیاری دعا اللہ رات میری گزری خیر و آفیت کے ساتھ تیری مہربانی ہے اللہ یہ سب پڑھتا رہے گا نا کتنا اس کو فائدہ ہوگا پھر یک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث موقوف بھی ہے اور ایک طرح سے مرفوع بھی ہے یعنی اللہ کا رسول فرمائے یا یک حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا سب ٹھیک ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے دعو مرضاكم بصدقہ بیماروں کا علا صدقہ کر کے کھرو بیماری آتی ہے جاتی نہیں ہے دوا کھاتے فائدہ نہیں ہوتا ہے کیا کرے ہیں صدقہ خیرات کرے نیک لوگوں کو کچھ دیں آج کل تو زمانہ ہے ویسے تنگی کا زمانہ ہے لوگ کتنے غریب محتاج ہیں نیک لوگ اللہ والے لوگ نمازی لوگ متقی لوگ ان کو تلاش کر کے صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہوگی اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا یہ کوئی نہیں کرتے صدقہ خیرات اس لئے کہ یہ حدیث ان کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے تو بھول گئے ہیں یا ایک حساب یاد بھی ہے تو عمل نہیں کرتے ہیں مرتے وقت آدمی کتنا سوچے کہ اللہ میں یہ گھر بنایا نا اللہ اتنا بڑا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں نا اللہ یہ میری کار تھی یہ میرا فلاں تھا میرا بینک بیلنس اتا تھا اب کیا ہوگا وہ تو ایسا وقت ہے کہ صاحب جا کے کوئی دیکھنا بھی چاہے تو اجازت نہیں وہ صاحب آئی سی او میں ہیں وہ صاحب فلاں میں ونٹی لیٹر میں ہیں وہ بات بھی نہیں کر سکتا نا ونٹی لیٹر میں جب ہے آئی سی سب پریشانیاں ہوتی ہیں لہٰذا توبہ 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 اس وقت توبہ ہی کی ضرورت ہے اللہ پر توقع رکھنا ہرگز مایوس ہی نہیں ہونا کرونا ویرس ایک بڑی پریشانی بڑی مصیبت بڑی بیماری ہے مایوسی اس سے بڑی بیماری ہے مایوسی گھبرات پریشانی اب میں مر جاؤں گا اب میں مر جاؤں گا یہ تو اس سے بہت بڑی بیماری ہے کرونا ویرس سے اس لئے اس کا خیال کریں خوش و خرم رہیں خوش و خرم رہیں اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں صاف سترا رکھیں بیجا پریشانیوں سے دور رہیں کہ بیجا پریشانی سے دور رہیں تو لہٰذا آدمی توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور اگر یہ موت جو ہے شہادت کی موت ہے تو میں تو یہ کہوں گا اللہ اگر یہ شہادت کی موت ہے تو مجھے بھی جب موت آئے تو شہادت کی موت نصیب فرما اللہ میں تو ایسی دعا کروں گا لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو مر جاتے ہیں لوگ ان کے جنازے میں اتنے ہی لوگ رہنا بیس لوگ رہنا فلاں رہنا ایسی سب پابندی بھی حکومت کے طرف سے ہے اس لئے جو ہے یہ سب سوچنا چاہیے ہم کو زندگی نہیں بدلتی ہے افسوس اس پر ہوتا ہے علماء بیچارے وہ بھی پریشان ہیں کتنے علماء اس دنیا سے چلے گئے لیکن صودار نہیں ہوا رہا اس سو سیٹی میں پہلے تو ایسا نہیں تھا کوئی بیماری آئے کوئی پریشانی آئے تو آدمی فردن توبہ کر لیتا مجیدوں کا روح کرتا اب تو مجیدیں بھی بند کر دی گئیں کیا کر سکتے ہیں صودار نہیں ہے دیکھتا ہوں میں کتنے لوگوں کو بے نمازی بے نمازی ہی ہے کچھ بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے دھڑلے سے ہوتلے میں چائے پیتے رہتے ہیں روزے دار کے سامنے چائے پیتے ہیں مسلمان اور کوئی احمق بے خوف ایسا بھی نظر آتا ہے بیڑی پیتے رہتا ہے کچھ بھی خیال نہیں یا اللہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ صاحب ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے آنکھیں بند ہوں گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ توبہ کرنا چاہیے اس وقت ہمارے ہاں توبہ کی سوہ اور کوئی علاج نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی اصلاح کریں اللہ سے توبہ کریں راہ راست پر آ جائیں تو ہو سبتہ ہے کہ محروم موت بھی ہو جائے تو شہادت کی موت ہوگی اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت تو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا ہم کو چاہیے کہ صاحب ان حالات میں زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کریں اصلاح اپنی کر لیں اور توبہ کر لیں اللہ سے معافی چاہ لیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ساری مسلمانوں کو دنیا کے سارے لوگوں کو اس موزی مرض سے بچائے سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین